جب ہم دین نہیں سیکھتے نا جب ہم مذہب نہیں سیکھتے اور ہمارا سیکھنے کا جو منبع اور مرکز ہوتا ہے وہ دادی جان، نانی جان، پھپی جان، گھر کی پیدا شدہ، مفتیہ، خالہ جان اور مموانی جان ہوتی ہیں یہ ساری جانیں مل کر جو ہیں ہماری جان نکال لیتی ہیں اور دین کی جان کو بالکل تنگ کر دیتی ہیں معذرت کے ساتھ خواتین برا نہ مانے لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں برا نہیں مانیے گا اپنی آخرت کی بربادی کا سامان ہے عورتوں کے لیے جیسے یہ نفاس کے اوپر میں آپ کو مسئلہ ارز کر دوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چالیس دن تک اگر مسلسل بلیڈنگ ہوتی رہے تو عورت نماز نہیں پڑھے گی روزہ نہیں رکھے گی یہ نفاس ہے چالیس دن کے بعد چاہے بلیڈنگ ہوتی رہے غسل کرے گی اور نماز شروع کر دے گی لیکن اگر ہفتے کے بعد بلیڈنگ بند ہو گئی تو عورت انتظار کرے دن گزر گیا اب اس پہ فرض ہے کہ غسل کر کے نماز شروع کرے گی اچھا عورتوں میں کیا معروف ہے چالیس دن تک ناپاک ہی رہتی ہے نو چالیس دن تک ناپاک نہیں رہتی چالیس دن تک اگر بلیڈنگ ہوتی رہے تو ناپاک ہوگی اگر دو دن بعد بلیڈنگ بند ہو گئی تو ویٹ کرنے کے بعد یہ پاک ہوگی غسل کر کے نماز شروع کرے گی اس پہ لازم ہے تو بعض اوقات پانچ دن میں پاک ہوئی اور پینتیس دن کی نمازیں یہ قضا کروا دیتی ہیں یہ بہت ہی بری چیز ہے علم حاصل کریں اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کو مشورہ دیں ورنہ اپنی آخرت کے بربادی کا سامان کریں گے اپنے خاندان کی جتنے رسومات ہیں اور مقولے ہیں نا یہ لکھ کر کسی مفتی صاحب سے فتوہ لے لیں کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں انشاءاللہ بہت رہت میں رہیں گے آپ اپنے میزمان کو ہماری کیو ٹی وی کی پروہ کے میں بارہ آپ کو گزارش کرتے رہتا ہوں یہ جھگڑا اتنا کیوں بڑا کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی پہلے یہ ہماری خواتین میری بچی جنہوں نے پوچھا ہے نراز نہ ہونا بیٹا آپ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے عورتیں شیرنی کی طرح پنجہ مارتی ہیں شوہر کے اوپر اور بعض تو یہاں تک خود کہا ایک خاتون نے میں نے شوہر سے کہا مجھے طلاق دو وہ کہہ لے گا میں نہیں دیتا میں نے کہا دو طلاق یہاں کھڑو کہ کیسے نہیں دو گئے اس نے ایک طلاق دی میں نے کہا ایک نہیں تین دو پھر اس کے موں سے تین طلاقیں کہلوائیں پھر بہوش ہو گئیں ارے بھئی طلاق تو آپ نے کہلوائی تھی موں میں انگلی ڈال کے لفظ باہر آپ نے نکالے تھے اور پھر بہوش ہو گئیں کہ میرے شوہر نے تین طلاقیں دے دیں اب رونا دھونا شروع کر دی ہے مظلومہ بن گئی تو یہاں تک آپ کیوں لے کر آئیں شوہر کو کہ اس نے طلاق کی الفاظ کہے خاموش ہو جاتی ہیں چھوٹے باپ کی بن جائیں تھوڑا سا آجزی اختیار کر لیں اگر شوہر زیادتی کر بھی رہا ہے ایک لمحے کے لئے خاموش ہو جائیں جب خوشگوار موڑ ہو پھر احساس دلائیں کہ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا تھا اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو وہ آپ سے معافی طلب کرے لیکن دو بدو جب میدان جنگ میں آپ کود جائیں گے تلوارے لے کر لازم باتیں کوئی نہ کوئی زخمی تو ہوگا تو اس لئے غزارش یہ ہے کہ ابھی تو آپ یہ معاملہ کر لیں اس کے بعد دونوں امیابی بھی بیٹھ کر آپس میں درہا تھوڑا سا کمپرومائز کریں اور کچھ ڈیل کریں کہ بھی دیکھو اگر جھگڑا خدا نہ خواستہ ہوا ابھی ہو جاتے ہیں گھر میں اس حد تک لے کر نہیں جائیں گے کہ طلاق تک نوبت آئے آپ بھی ٹینس میں میں بھی ٹینس میں اور ہم اپنے بچوں کے لئے اچھے رول موڈل بنیں گے ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر جب دیکھیں ہمارے چہرے پہ پھیلی ہوئی مسکراہت ہو اتمنان ہو ہماری نگاہوں میں پیار و محبت ہو یہ نہیں کہ آنکھیں شولے نکال رہی ہوں زبان سے گندے الفاظ نکل رہے ہوں شہر ہاتھ اٹھا رہا ہو اور بیوی کہہ رہی ہو مار کے بتاؤں میں اپنے بھائیوں کو فون کرتی ہوں اور بچے سہمیں سمٹے ہوئے بچارے کوئی پردے کے پیچھے کوئی ان کے آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں چہرے کے رنگ فق ہیں کیا سمک دے رہے ہیں کیا درز دے رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو یہی کر رہے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ وہ لڑکی آپ کے در بیٹی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اسی طرح بتتمیز نہیں کرے جیسے آپ کر رہی ہیں یہ طریقہ کار بالکل غلط ہوتا ہے جتنے مجھے سن رہے ہیں خدارہ برا مانے بھی غیر درست سوچیں مجھے ایک کپل نے مجھے بتایا وہ کہاں کے تھے میں نہیں واقعی بتاتا ہوں کہ ہم دونوں لڑ رہے ہیں بہت عرصہ گزر چکا ہے ہماری لڑائی جھگڑی ختم نہیں ہوتے ہماری ایک بچی ہے اس نے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اس کی ایج بھی وہ اووریج ہوتی جا رہی ہے لیکن کہتی ہے اگر شادی کے بعد یہی انجام ہونا ہے جو آپ دونوں کرتے رہے ہیں تو میں ایسی شادی سے دور ہوں مانتی نہیں ہے وہ بچی شادی کرنے کے لیے آپ نے اپنے طرز عمل سے اس کے ذہن میں خوف بٹھا دیا ہے اسے نفسیاتی طور پر ایک ایسے ڈر میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ جب میں شادی کروں گی یہی انجام ہوگا بتائیں آپ نے بچوں کے ساتھ اچھا کیا یا برا کیا جتنے مجھے سن رہے ہیں اس وقت میں بیوی میں گزارش کرتا ہوں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بارے میں غور کریں کہ آپ یہ طرز عمل جو اختیار کی ہوئے ہیں یہ خود آپ کے لیے دنیاوی لحاظ سے اخراوی لحاظ سے اور خصوصا آپ کے بچوں کے لیے کتنا مفید اور کتنا نقصان دے ہے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اچھی راہ دکھائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ میں فیس اسکیچ بناتا ہوں یعنی چہرے اور یہ میری خوبی ہے یعنی شوقی ایسا کرتے ہیں بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو اسلام میں منع ہے تو کیا اب میں ایسا کر سکتا ہوں کہ چہرہ بناوں لیکن اوپر ماسک اس کے لگا دوں اور آنکھوں پر چشمہ لگا دوں تو وہ پھر نہ آنکھیں نظر آئیں گی نہ چہرہ نظر آئے گا تو کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا دیکھیں پہلے تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ اس میں دو صورتیں ایک تو یہ کہ پوری آپ پکچر بنا دیں پکچر بنانے کے بعد پھر اوپر آپ ماسک لگا کر اور اس میں کلر بھر دیں مثال کے طور پر اور چشمہ اوپر بنا کر اس میں کلر بھر دیں آنکھیں چھپ گئی وہ چھپ گیا یہ شرن جائز نہیں ہوگا کیونکہ سکیچ تو آپ پورا بنا چکے ہیں تصویر تو آپ بنا چکے ہیں اور جو تصویر بناتا ہے بروضی قیامت اسے اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور فرمایے گا اس میں جان ڈال اگر وہ نہیں ڈال سکتا تو اس کو عذاب ہوگا لیکن یہ شوقیہ کے بارے میں ہے ضرورت اس سے مستثنہ ہوتی ہے جیسے فوٹوگرافر وغیرہ ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو پوزیٹیف نکالنا ہوتا ہے یہ ایسی طرح بچوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں کہ ڈرائنگ وغیرہ کے اندر ان کوئی پکچرز بنانی پڑتی ہیں جانور وغیرہ کی اس کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن اس کی نہیں نکل سکتی لہٰذا ایک تو یہ صورت ہوئی کہ آپ پہلے پورا فیض بنا کے پھر ماسکو نہیں لگائیں اور ایک یہ ہے کہ آپ ویسی ایک مطلب یہ کہ خاکہ آپ نے بنایا پہلے ہی آپ نے ماسک بنا دیا نہ ہونڈ بنائے نہ ناک ماسک بنا دیا آنکھیں بھی نہیں بنائیں چشمہ لگا کے اس کے اوپر کرر کر دیا تو یہ تو آپ چہرہ بنا ہی نہیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے یہ تو ہے جواز اور عطمہ جواز اور طریقہ واقعی یہ کہ ایسا نہ ہی کریں چھوڑی دیں آپ اور دوسرا کوئی آپ اپنا مشغلہ کر لیں جو جائز ہو کیونکہ آج آپ بنائیں گے کل شیطان نے اگر بہکایا تو پھر آپ اپنا ٹیلنٹ ظاہر کرنے کے لیے ان قیودات کو چھوڑ دیں گے شیطان بہکا سکتا ہے اور پھر گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے اچھا زمین ایک بات عرض کرتا ہوں جو اس قسم کے لوگوں کو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو بہت اچھے ذہن کے تب ہی تو پوچھا ہے بعض لوگوں کو جب سمجھائے ہیں وہ کہتے ہیں مجھ صاحب یہ بتائی اللہ نے ہمیں صلاحیت دی کیوں ہے اب دی ہے اور استعمال نہ کریں بھئی یہ سمجھداری ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ہے لیکن یہ غلط میں چلی گئی ہے اللہ تعالی بعض اوقات کچھ نعمتیں دیتا ہے کچھ صلاحیتیں دیتا ہے بطور آزمائش مثال کے طور پر اب ایک نشانہ بہت اچھا مار سکتا ہے اب وہ لوگوں قتل کرنا شروع کر دے اور کہہے کہ مجھ صاحب ایک صلاحیت دی ہے اللہ نے استعمال نہ کروں ایک ہے بڑا نڈیر ہے گن پوائنٹ پر موبائل شین سکتا وہ کہتا ہے آسان کام کوئی ہے اللہ نے صلاحیت دی ہے استعمال نہ کروں کیا خیال ہے آپ کا یہ صحیح کہہ رہا ہے تو یہ غلط دی ہوتی ہے اللہ نے بعد اوقات ہمیں بطور آزمائش نعمتیں اور صلاحیت دی ہوتی ہیں ان کا نیگریٹو استعمال نہیں کر سکتے ان کو غلط استعمال سے روکنا ہی آپ کے لئے آزمائش ہے اور یہی امتحان میں پاس ہونا ہے اور اسی کے بدلے میں انشاءاللہ آخرت میں آپ کو جنت ملے گی یہ ایک بھائی نے باہر سے یہ ہے مجھے میل کی ہے انہوں نے کہا کہ میں گولڈ کا کاروبار کرتا ہوں کام کرتا ہوں ان کے جوب یہ ہے کہ بینک کی طرف سے مجھے جو گولڈ لون لوکرز ہوتے ہیں ان میں پاؤچ رکھے ہوتے ہیں یعنی لوگ اپنا سونہ رکھوا کر اور پیسہ لیتے ہیں بینکوں سے تو مجھے اس سونے کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس میں کمی ہے کھوٹ وغیرہ تو نہیں ہے اس کے اندر یہ ماہر ہیں اور یہ کہتے ہیں ایک دن میں کم از کم ایک سے لے کر سو پاؤچ تک میں چیک کر لیتا ہوں اور مجھے بینک ڈیلی تین ہزار ریال یا پونڈ دیتا ہے یہ یورو یا پونڈ دیتا انہوں نے کرنسی لکھی میرے ذہن سے نکل گئی تو اب یہ جو میں اس طرح کے معاملات کر رہا ہوں تو یہ سود میں تعاون کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا دیکھیں نہیں کہلائے گا اگرچہ بینک کا مقصد اس پہ کسی کو سود دینا ہے قرضہ دینا ہے وعدہ سود پر لیکن آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ سونے کے کھرے کھوٹے ہونے کو بیان کریں گے اور اس میں کتنی ملاوٹ ہے آپ کا کام فقط اتنا ہے تو یہ آپ بالکل اس میں مطلب آپ قصوروار نہیں کہلائیں گے یا اس یوں نہیں کہا جائے گا کہ آپ سودی معاملے میں معاون بن رہے ہیں آپ کا کام صرف اتنا ہے آپ دل میں بھی یہ نیت کریں کہ میرا کام میں میں کھرے کھوٹے کو بتاؤں باقی بینک کیا کرتا ہے کیا مسائل کرتا ہے میرا اس کے ہیڈک نہیں ہے تو پھر بالکل آپ کے لئے طیب اور حلال ہے آپ سودی معاملے میں اس لحاظ سے انوال نہیں کہلائیں گے کہ جیسے سود لینے والا دینے والا سرکار نے فرمایا لکھنے والا ان سب پہ اللہ کی لانت ہوتی ہے کھانے والا کھلانے والا آپ اس میں شامل انشاءاللہ نہیں ہوں گے